بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے ٹاپک میں نے سوچا اپنی رائے بھی اب تک پوچھاتا جاؤں یہ سو کارڈ آزادی مارچ یعنی کہ عورت کی آزادی مارچ کے حوالے سے یہ غالباً آٹھ مارچ تو بھئی بات اس طرح قصہ سے پہلے آزادی کی بات کی جائے یا عورت کی حقوق تو بھئی دیکھیں یہ جو کوئی شاید یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں ایسے خواتین کہ انہیں آزادی نہیں ہیں تو بھئی یہ میں مطلب میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں اسلامی لائکرسرچر بھی نہیں ہوں لیکن بھئی ایک بات میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام ہوا جیے ذرا تھوڑا تحقیق کیجئے عورتوں کو بازاروں میں منڈیوں میں بیچا جاتا تھا تو اسلام نے عورت کو عزت دی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات جو کہتی ہیں جی عورت کو حقوق نہیں ملتے تو بھئی اسلام نے تو سب سے پہلے تو عورت کو عزت دی اس سے بڑا جو کیا درجہ ہوتا ہے نا عورت کے لیے ٹھیک ہے پردہ دیا شرم دی کے شرم سے پردے کے ساتھ گھر میں بیٹھو ٹھیک ہے تو اگر تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جانے 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 میں یہ دائر کرنی کوشش کرے کہ جیسے اسلام بڑا کوئی سخت مذہب ہے اور اس میں پتہ نہیں عورتوں کے کیا ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھئی پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ اسلام کی وجہ سے عورت کو کیا مقام ملا ایک تو بات یہ ہے دوسری بات حقوق بھئی آئے کہ جو خواتین بازاروں میں بازاروں سے مطلب سوری جو پروٹیسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے بھئی تو وہ مجھے یہ بتائیں میرا مطلب ایک مدبانہ گزارش ہمبہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اتنی like easily کیسے پہنچ گئی ہیں انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی ہے مطلب وہ جو چاہے graduate ہے چاہے master جو بھی کیا ہے مطلب education جتنی بھی ہے یہ doesn't matter وہ job کرتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں یا اتنی modern نہیں ہے یہ کیسے ہوئی ہیں کیا ان کے جو مرد ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہیں مطلب جو بھی ان کے باپ بھائی ہیں ذریبات انہوں نے پڑھایا اگر اتنے ظالم ہوں مرد ٹھیک ہے میں اس بات پہ یہ میں پہلے کہا دوں گا میں یہ defense بالکل نہیں کہا رہا مرد بھی جاتی ہیں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے حقوق اپا مال کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے عورتوں کے یہ میں مانتا ہوں اور اس بات پہ تو کوئی compromise نہیں ہے عورتوں کا جو حقوق ہے انہیں ملنے چاہیے لیکن بھئی جہاں پہ یہ غلط بات ہے میں تو وہ میں غلط بھی نہیں کہہ رہا میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ صاحب خود فیصلہ کرو مطلب یہ جو عورتیں یہ جو مارچ کر رہی ہیں یہاں چلتی ہیں کٹھےوں کا پروٹیسٹ کرتی ہیں جی ہمیں حقوق ملنے چاہیے یہ وہ تو بھائی میں میری یہ گزارش یہ ہے ہم باریکویش یہ ہے کہ وہ عورتیں اتنی تعلیم انہوں نے کیسے حاصل کی کیا وہ ماں کے پیٹ سے مطلب پیسہ دولت لے کے آئی سی ساتھ اپنے کیسے آئی تھی ان کے باپ نے والد نے بھائی نے دیا ہوگا ٹھیک ہے اگر ان کی والدہ نے بھی دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا والد بھی سپورٹیو رہا ہوگا انہوں نے اپنی آہ مطلب بیگم کو جاپ کرنے کی اجازت دی ہوگی آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں تو بھائی اتنے ظالم نہیں ہے مر جتنے آپ بنانے کی کوشش کرتے ہو تو اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آہ جب باپ ہیں والد ہیں یا بھائی ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کی ہے انہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے انہوں نے آپ کو دولت ہے مطلب پیسہ دی ہے جس کے ویسے آپ اچھے کپڑے پیان کے بھی ٹھیک ہے ابھی آپ جاب کاری ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن یہ بچپن سے رہ کر ابھی تک آپ لوگ جو پہلے اس مقام پہنچے ہو کیسے پہنچے ہو اتنا اگر ظلم آپ کے اوپر ہو رہا تھا تو آپ لوگ یہاں پہ نہ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے پہلی بات جیسے میں نے پہلے بولا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیم کام تھا اور اسلام کے بعد کیا تھا اور دوسرا میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اگر یہ اتنی ظلم ہو رہے ہوتے تو یہ آج اتنی اوپلینہ بات کر رہی تھی اب تیسری اس کا پہلو دیکھتے ہیں کہ عورت کو آزادی بھائی کیا آزادی چاہیے یہ جو باقی جو بینے بیٹی ہیں جو پڑھ رہی ہیں جو بزار میں آ رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں کپڑے خرید رہی ہیں سکول جا رہی ہیں یونی جا رہی ہیں یونیورسٹی جا رہی ہیں کالیجز جا رہی ہیں سپورٹس میں بھی حصہ لے رہی ہیں ان پہ تو کبھی کوئی کسی نے اتراز نہیں کیا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بھائی لیمٹ میں رہتے ہوئے سارے کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو کیا وہ آزادی نہیں ہے کیا وہ جو سکول جا رہی ہیں بچیاں کیا وہ آزادی نہیں ہے جو کالیج یونیورسٹی جا کے اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں جو ٹیچرز لگی ہوئی ہیں آرمی میں ہیں بڑی بڑی ایون پاکستان میں تو دریعہ عظم بھی فیمیل رہ چکی ہیں اتنے اتنے بڑے عدو پہ رہ چکی ہیں جج رہ چکی ہیں تو بھئی وہ کیا ہے کیا وہ آزادی نہیں ہے آزادی ہے بھئی کیوں آزادی نہیں ہے ہاں اگر کوئی یہ کہہ کہ بھئی کپڑے مطلب آ چھوٹے کار دو تو وہ آزادی ہے تو یہ بھئی پھر ہر ایک اپنا اپنا پوائنٹ فیو ہے اس طرح تو پھر میں یہ کہوں کہ بھئی جو مرد ہیں پھر انہیں بھی پوری عزادی دیا ہے پھر مردوں کے کپڑے کیا مرد کپڑے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح اللہ معاف کرے کہ وہ چاہے جتنے مرضی مطلب ہو جائیں کیا اس طرح ایک لیمٹ سے اتار کے کپڑے مطلب جا سکتے ہیں بازاروں میں میں یہ بتائیے نہیں نہ جاتے تو اس طرح کی لیمٹ تو پھر مردوں کے بھی ہے کوئی یہ خالی عورتوں کے بڑھتا نہیں ہے اور ہجاب یا مطلب ایک پردہ یہ تو ایک عورت کا حسن ہے ٹھیک ہے تو خالی ایک اس چیز کو کہ جی اگر آپ کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے تو مطلب آپ کو عزادی اسی چیز میں ہوگی تو بھئی یہ تو پھر آپ سب خود فیصلہ کر لیں کہ مطلب یہ عزادی ہے یا پھر جو ماہ بینے اپنے سکولوں میں کالجوں میں جا رہی ہیں جابز کر رہی ہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں تو یہاں وہ عزادی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ میں پھر کہوں گا کہ جو عورتوں کا مطلب عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی آہ مطلب کسی بھی وے میں مرد زیادتی کرتے ہیں تو اس کا کوئی میں ڈیفیرس نہیں کہا رہا ہے بلکل نہیں کہا رہا نہیں کہا رہا نہیں کہا رہا لیکن جہاں پہ یہ جو عورتیں سوکارل ادادی کا نام دے کے کہہ رہی ہیں یہ زیادتی ہے بھئی آپ خود فیصلہ کرو اور کتنے مطلب عورتوں کے پر زیادتی ہیں اور یہ ظلم ہو رہے ہیں ادھر کوئی نہیں بولیں گی ٹھیک ہے ادھر مطلب اب آپ خود دیکھ لو نا کتنے ملکوں میں کتنی کتنی عورتیں پتہ نہیں کیا کیا پچاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ادھر کوئی نہیں بولے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے بھئی سارا معملہ اب باقی ایک بات ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی عورت میرا جسم میری مرضی ہیں اس نا کے فضول باتیں ہیں تو بھئی اب اس طرح تو وہی بات ہے پھر اب مرد ہے اب ایک عورت چھوٹے قبر پہا رہی ہے اس کو مرد دیکھ رہا ہے تو پھر تو مرد کہے بھئی میری آنکھ میری مرضی میں جس کو مرضی دیکھوں تو پھر یہ کیا کہا کہ وہاں پہ آپ کی ریسمنٹ آ جائے گی بھئی یہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھئی آپ لوگ جب مطلب اپنا ایک لیمٹس میں نہیں رہتی ٹھیک ہے اور جو مرد دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں پھر اس طرح تو مرد بھی کہے گا بھئی یہ میرا میری آنکھیں میری مرضی میں جو مرضی دیکھوں یہ کیا بات ہے ٹھیک ہے یا اس طرح فرد کرو کوئی طاقتوار ہے وہ مجھے مارے گا تو وہ کہے کہا بھئی میری طاقت ہے میری مرضی میں آدھا آپ کو ماروں گا یا میرے سے کمزور ہے تو میں اس کو مارنے لگ پڑوں میں میں کہوں گا میرا جسم ہے میرے ہاتھ ہے میری مرضی یہ کیا بات ہے مطلب آپ یورپ میں کہیں بھی ہو نا تو وہاں پہ بھی ایک لیمٹ ہے یہاں پہ بھی جو اب مطلب یورپ میں بھی ہو نا تو کپڑے جو چھوٹے پہنے کی بھی نا ایک لیمٹ ہے یونیورسٹی کالجیز وغیرہ میں بھی جاتے ہو نا تو ایک لیمٹ کے مطابق کرتے ہو اوپن لی ہر چیز اتار کے یہاں پہ بھی نہیں پھیڑ سکتے ٹھیک ہے تو اب اگر ادھر لیمٹ ہے تو اگر فرد کرے پاکستان میں اگر ایک لیمٹ تھوڑی زیادہ ہے کہ مطلب کسی ایک مطلب تھوڑا سا پردے میں چلو تو اس میں کیا آپ لوگ کو اتنا اعتراض ہو رہے ٹھیک ہے تو بھائی بات سوچ مجھے کرنی چاہیے یہ ازادی یہ ازادی نہیں ہے ازادی یہ ہے کہ عورت کو پڑھنے نہیں دیا جائے رہا تو وہ زیادی ہے عورت کے ساتھ عورت کو جاب نہیں کرنے دے جاری وہاں پہ ازادی ہے عورت کی حقوق مطلب عمال کیے جارے تھا وہ زیادی ہے عورت کو کوئی حرصہ کر رہا تو وہ زیادی ہے عورت کو کوئی اس کا حق نہیں دے رہا تو وہ زیادی ہے عورت کو کوئی مار پڑھ رہی ہے تو وہ زیادی ہے یہ زیادی نہیں ہے کہ عورت مطلب سر سے جتنا دبتہ اٹھا آر کے پھینک دے کپڑیں جتنے چھوٹی کرتی جائے تو بھائی اسے چھوٹے نہیں کرنے دیے جارے اب جی مرد کو میں چائے بناوں گی بتا نہیں کیا کہنا رہے ہیں فضولیات تو بھائی اگر آپ عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر کسی مرد کو کھانا دیتی ہو یا کچھ کرتی تو مرد بھی تو باہر سے کوئی جا کر مار کے آتے ہیں نا بھئی کمار کے آتے ہیں نا بھئی ٹھیک ہے تو وہ تو ہاں اب ٹھیک ہے اگر ایک عورت ہے وہ مرد کے ساتھ کافریٹ کر رہی ہے وہ بھی جاب کر رہی ہے مرد بھی جاب کر رہا تو ٹھیک ہے وہ تو فورڈ کر سکتے ہیں کوئی ملازم گھر میں رکھ لیں گے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے تو بھائی اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا میں ایسی ٹاپکس اتنے ٹچ نہیں کرتا لگے پھر آج میں نے سوچا تھوڑا سا اپنی بھی کمنٹس اپنا بھی رائے دیتا جاؤں تو میرے خیال میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آگے بھی آزادی ہونی چاہیے سب کو ہونی چاہیے لیکن ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے اور بھائی ایک بازے میں رکھو جو عورت ہے یا مرد ہے نا یہ جسم یہ آپ کی نہیں ہے آپ کا جسم کی کس نے کہا آپ کے پانچ میں کہہ دوں پانچ سو کروڑ مطلب بلین ٹریلین مطلب جتنے بھی دولت آپ کا ٹھیک کارلو سب کچھ کارلو تو وہ پھر بھی آپ کا نہیں ہوتا وہ تو سب ہر چیز دنیا میں اللہ کی ہے یہ ہاتھ پیر نا کان سب کچھ اللہ کا ہے تو آپ کا جسم ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا جسم ہے انسان پیدا کیسے ہوتا ہے کبھی یہ سوچے آپ نے یہ اللہ کی قدرت ہے جو پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹاپک بڑا ہو جائے گا تو بھائی یہ کوئی جسم کسی کا نہیں یہ سب ہر چیز دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف ایک ذات کی ہے اس کا نام ہے اللہ تعالی جو پوری دنیا کا خالق کا مالک ہے پالنہار ہے سب کا وہ مطلب خالق ہے ٹھیک ہے تو اسی نے مطلب تخلیق کیا سب کو تو پہلی بات تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آپ کا جسم ہی نہیں ہے آپ کی کوئی چیز آپ کی نہیں ہے مطلب میری بھی کوئی چیز میری نہیں ہے ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے تو وہ اسی اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں کچھ دستور دی ہیں کچھ اصول دی ہیں آئی ہوب آپ کو میرا پیغام سمجھ آگئے ہوگا اچھی بات پھیلانا سکتا جاری ہے بھائی اگر آپ کو یہ میرا میسیج اچھا لگی تو ضرور کمنٹ میں مطلب مجھے بتائیے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو میری یاد تھا کہ بھائی میں سیدھا سیدھا لائم لائم بتاتا ہوں وہ کوئی سکریپ لگا رہا نہیں ہوتا کوئی غلطی کتا ہی ہو جائے تو مدر چاہتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی میں ٹاپس پہ ڈسکس کیا کر ہو تو مجھے آپ بتائیے گا دعا میں یاد رکھنا جزاک اللہ اللہ آپ بتائیے گا رہا ہے